السلام علیکم جو یہاں پر جی ہم پہنچ چکے ہیں والمارٹ ہم نے آٹو زون نہیں جانا تھا والمارٹ آنا تھا بھلپ لینے کے لیے گارت کا میں سمجھی شاید وہاں جا رہے ہیں آٹو زون تو ہم آگے والمارٹ اب ہم جا رہے ہیں والمارٹ کے اندر یہ نو بجے کا ٹائم ہے والمارٹ نیسے بھی رات بارہ بجے بند ہوتا ہے یہ سارے گاڑیوں کے بلد ہیں ہم نے پھٹن دبا دیا ہے ابھی آئے گا کوئی تو وہ آ کے ہمیں اس کو اوپن کر کے لاکھ کو تو وہ نکال کے دے گا اس میں سے یہ سارے گاڑی کے پارٹس ہیں یہ دیکھیں یہ سارے گاڑیاں ساپ کرنے والے سارے ٹاغل ہیں جن ایسی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کچن وغیرہ کے لیے سارے گیزیوز ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سارے ادھر ہیں گاڑیوں کے سارے پارٹس ہیں ادھر امین آیا ہے یہ ہے تو کھلا کھولے گا اور ہم بلب لیں گے یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہے بالوے کھو دے پھر لگ 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 اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی آج میں ادھر بنانے لگی تھی ہون ٹی سپون پاہ رہی تھی آپ چاہیں تو پیس بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے انین پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سرخ مرچوں کا ڈال دیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں کلر کے لیے کشمیری لال مرچ بھی ڈال دی تھی اور پھر اس میں میں نے ڈالی ہے جی ون ٹی سپون لال کٹی ہوئی مرچیں اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے سوس کی اس کو مزید سپائسی اور مزیدار بنانے کے لیے میں نے اس میں ڈالی ہے ون ٹی سپون ہارٹ ساوس اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں ڈال دوں گی سویا ساوس اور پھر اس میں میں نے اس کو مزید سپائسی بنانے کے لیے اس میں ڈالی ہے جی یہ تھوڑی سی چلی ساوس تو یہ سب مسالے ڈالنے کے بعد اور ساوس ڈالنے کے بعد ہم چکن کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر لیں گے تو اس طرح چکن بنانے سے بٹر چکن بہت مزے کا بنتا ہے تو یہاں پر چکن میں نے میرینیٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے رکھا ہے جی تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل تاکہ جب ہم اس کو گریل کریں تو یہ اچھی طرح سے گریل ہو جائے تو آئل ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر لی ہیں جی باربیکیو سٹیکس اور ان کے اوپر میں لگا کر چکن کو گریل کر لوں گی باربیکیو سٹیکس پر لگانے کے بعد آپ ان کے تکے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بٹر چکن میں بھی یوز کر سکتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے سارا چکن جو ہے وہ سٹیف کے اوپر لگا لیا ہے اب ان میں سے کچھ میں فریزر میں رکھ دوں گی اور کچھ کا بٹر چکن بنا لوں گی یہاں پر جی چکن کو کر دیا ہے میں نے میری نے اب ہم بٹر چکن کا بنا لیتے ہیں مسالہ تو مسالہ بنانے کے لیے میں نے پین اوپر رکھ لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم پھول تقریباً ایک چمچ اس میں میں نے اوائل کا ڈال دیا ہے تو بٹر چکن بنانے کے لیے جی سالن میں بٹر تو لازمی ڈالیں گے نا تو یہاں پر میں تقریباً ڈال دوں گی یہ دو ٹیبل سپون بٹر کے ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں اوائل کا تاکہ بٹر جو ہمارا ہے وہ جلے نہ ان دونوں کو کر لیں گے اچھے طریقے سے گرم بٹر چکن بنانے کے لیے بٹر تو لازمی ڈالیں گے نا ہم چکن میں نے میرینیٹ کر لیا ہے بٹر چکن بنانے کے لیے وہ میرینیٹ ہوگا اور ادھر اب ہم اپنا مسالہ بنا لیں گے دونوں کا ہم ہی ساتھ ساتھ ہمارے ہو جائیں گے تو یہاں پر جی ہمارا بٹر اور جو آئل ہے وہ گرم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ہم یہ مسالے ڈال دیں گے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ دو تین سبز الائچیاں ایک بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول اور ایک تیز پتہ اس کو اس میں ڈال کے تھوڑا سا بھون لیں گے ہم اور اس کے ساتھ ہی اس میں یہ تھوڑی سی میں دارشینی بھی ڈال دوں گی ایک دو چھوٹی چھوٹی سٹک ہیں جو میں نے دارشینی کی بھی ڈال دیں گے اس میں تو جیسے ہی ہمارے یہ جو مسالے ہیں کھڑے تھوڑے سے کریکر ہو جائیں گے تو ہم ان کو اس میں ڈال دیں گے یہ پیاز لیا ہے جی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے گرائن کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں پیاز کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور پیازوں کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ ہلکے ہلکے سے براؤن ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں جی پیازوں کو میں نے بھون لیا ہے ہلکے ہلکے سے دیکھیں براؤن ہو گئے اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ لسن ادرک اور سبز میرچوں کا پیس تو یہاں پہ جی پیاز میرے تھوڑے سے ہو گئے تھے براؤن اس میں میں نے ڈال دیا ہے لسن ادرک اور سبز میرچوں کا پیس اس کو بھی پیازوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے میرچ جو ہے نا میری وہ تھوڑی سی ریڈ ریڈ تھی اس لیے اس کا کلر اس طرح سے نا یلو یلو ہو گیا اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ دوسرے مسائلے بھی ڈال دوں گی جس میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون سکا دھنیا پاودر 1.5 ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی ہلدی کا اور 1 ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی میں نمک کا میرچیں ابھی نہیں میں ڈال رہی میں اس کو تھوڑا سا چک کے نا میرچیں ڈالوں گی کیونکہ اس میں یہ جو میں نے سبس میں ڈالی ہے نا یہ بڑی تیز ہے حالوپینو ہے یہ بہت تیز ہے تو میں نے کہا زیادہ ہی نا سپائسی ہو جائے پھر آپ کو پتا ہے بچے نہیں کھاتے تو اس کو اب ہم بھون لیں گے مسائلے کو اچھے طریقے سے بڑا مزے کا لگتا ہے بٹر چکن گرمینوں میں آپ اس کے ساتھ تندور کی روٹی بنا کے کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بڑی مزے کی لگتی ہے تو میں نے کہا چلو آج نا بٹر چکن ہی بنا لیتے ہیں مرچیں نہیں اس میں میں نے ڈالیں کیونکہ مرچیں میں نے چکر میں بھی لگائیں ہیں مرینیٹ کرتے ہوئے اس میں بھی ڈالیں ہیں تو جب ہم نے اس کو بھی اس میں ڈالا تو کافی مرچیں ہو جاتی ہیں اس لئے میں نے اس میں مرچیں نہیں ڈالیں ابھی مرچیں میں بعد میں ڈالوں گی تو یہاں پر دیکھیں جی مسائلہ نیچے لگنے لگ گیا ہے اس سے پہلے کہ یہ زیادہ ہی سڑ جائے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ٹماٹر یہ میں نے تقریباً 3 ٹماٹر لینے ہیں ان کو اس طرح سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی پانی تاکہ جو ٹماٹر ہیں ہمارے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور اس کو میں تھوڑا سا نا کور کر کے پکا لوں گی دوں گے تھوڑا سا کور تو یہاں پر دیکھیں جی مسائلہ کو میں نے اچھی طرح سے ٹماٹر ڈال کر پکا لیا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہماری یہ مسائلہ بن رہا ہے بٹر چکن کا یہاں پر میں نے لیا ہے جی یہ تقریباً 8-10 بادام اور 8-10 کاجو ان کو گرائن کر کے یہ بھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر یہ کاجو اور باداموں کی پیس بنا کر بھی یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں پانی پر اس کے ساتھ یہ اس میں تھوڑا سا میں دہی بھی ڈال دوں گی یہ اس طرح سے نا یہ دیکھیں گے دہی بھی ڈال دوں گی اس میں تقریباً 3-4 ٹیبل سپون میں نے دہی کے لیے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے دہی کو بھی کر لیں گے اس کے ساتھ مکس بہت ہسان ہے یہ بٹر چکن بنانا نا کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں چکن کو میرینیٹ کر لیا تھا تو میں نے کہا چلو پہلے اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں پھر اس میں چکن ڈال کے اور اس کو پکا کے ہمارا مزے دار سا بٹر چکن بن جائے گا اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اس کو اب میں ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ بٹر چکن کا مسالہ جو ہے ہمارا یہ تھوڑا سا پکے گا تو یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تے گیار ہوگا اس کو میں کر دوں گی کبر اور اس کو میں دن پہ رکھ کے ہلکا ہلکا اس کو میں پکا لوں گی تو یہاں پر جی جو چکن میرینیٹ کیا تھا اس طرح سے میں نے سٹکس کے اوپر چکن کو لگا لیا تھا باقی میں نے رکھ دیا فریزر میں میں نے کہا چلو ٹکوں کے کام آ جائے گا ان میں سے یہ چار سٹکس لے کے میں کیا ہے ہے اس کو میں اس طرح سے پین میں ڈال کے ہلکا سا میں اوائل کنیا لیا لیا آل کو سٹر کے لیا لیا وهو پین میں بنا سکتے ہیں اوون میں بنا سکتے ہیں جن کے پاس ایر پرائر نہیں ہے وہ اس طرح پین میں ہلکا سا اوائل ڈال کر ان کو اس طرح ہلکا سا سٹر کرنے ہم نے اُین کو زیادہ پکانا نہیں ہے ہلکا ہلکا سا سٹر کرنا ہے و偿 نے اُوzać میں رکھ کاما آپ تھوڑی دیر اُوikh میں بےگ بھی کرسکتے ہیں اُر ایر فرائر میں رکھ کاماؤں بھی آپ ان کو گریل کر سکتے ہیں صرف اُس کو گریل کرنا ہے ہلکا ہلکا سا زیادہ نہیں گریل کرنا ہم نے کیونکہ بات بات میں جو ہم نے مسالہ بنایا ہے اس پہым پھر پکانا ہے ہم نے ہلکا ہلکا سا اس کو سٹر کرنا ہے چکن کے لئے چکن بنا کر رکھا ہو ان سے بھی ایزی لی آپ کا بٹر چکن بن جاتا ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نہیں بنا سکتے ان کو میں ہلکا ہلکا سا سٹر کرنے کے بعد اس میں ڈال دوں گے مسالے میں پھر اس کو پکا لوں گی تو ہمارا مزے دار سا بٹر چکن تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں گے ہمارا کتنا زبزز کی گریل ہویا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے یہ گریل ہو چکا ہے اس کے اوپر کتنا زبردست سا کلر آ گیا ہے بس ہم نے اس کو اتنا ہی ہم نے اس کو گریل کرنا ہے اب ہم اس کو مسالے میں ڈالتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ مسالہ ہمارا کتنا زبردست سا رہا ہے یہ دیکھیں بٹر چکن کا اب یہ جو ہم نے یہ سکس بنائی ہیں یہوالی گریل کی ہیں ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے ہم اس کو ڈال اتار کے مسالے میں ڈالتے جائیں گے چکن کو اتار اتار کے تھوڑا سا اس میں بھی پک جائے گا یہاں پر دیکھیں جی چکن میں نے سارا گریل کر کے مسالے میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح اس کے ساتھ میں پکا لوں گی تو ہمارا مزے دار سا جو بٹر چکن ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ یہ دعوتوں پر بنائیں گھر میں بیسے ہی بنائیں بچوں کو یہ بڑا پسند آتا ہے بڑوں کو تو آپ کو پتہ آتا ہی آتا ہے بچوں کو بڑا پسند آتا ہے اب میں اس کو کور کر کے تھوڑا سا اس کو میں پکا لوں گی اس کو کر دیں گے جی کور یہاں پر دیکھیں جی ہمارا جو بٹر چکن ہے وہ کتنا زبدست بن رہا ہے یہ دیکھیں ذرا تو یہاں پر اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑی سی کریم اس کو کریمی ٹیکچر دینے کے لیے میں نے یہاں پر یہ بون لیس کا بنایا ہے نا آپ بون لیس کی بجائے ریگولر چکن کا بھی بنا سکتے ہیں یعنی بونز والے چکن کا بھی نا اس سے بھی یہ بڑا مزے گا بنتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس میں میں نے کریم بھی ڈال دی ہے اب اس کو کر دوں گی میں کور تو ہمارا جو بٹر چکن ہے نا وہ بس جلدی سے تیار ہو جائے گا دوں گی جی تھوڑی دیر کے لیے کور السلام علیکم جی میں آئیں ہوں جی باہر واک کرنے دیکھیں کتنا زبردست ویدر ہے زبردست ویدر ہے بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا کتنا زبردست ویدر ہے باہر کا کلاوڈ دیکھیں شام کی ٹائم کتنے اچھے لگتے ہیں دیکھیں جی ہمارا جو بٹر چکن ہے وہ کتنا مزے دار بنا ہے یہ دیکھیں زبردست اس کی گریوی بنی ہے یہاں پہ جی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اس کو کریں گے مکس پھر میں بناوں گی اس کے ساتھ تندوری روٹی کیونکہ میرے گھر میں ان والوں کو تندوری روٹی بہت پسند ہے نان بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ تندوری روٹی کا اپنا مزہ ہے نان کا اپنا مزہ ہے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کھا سکتے ہیں انہوں ہی بہت اچھے لگتے ہیں مزہ دار لگتے ہیں اس کے ساتھ اس کو کریں گی جی میں تھوڑی بھی کور پٹر چکن کے ساتھ یہاں پر بن رہی ہے تندوری روٹی اس کو اس طرح سے میں بناوں گی یہ دیکھیں بلکل سادے آٹے سے میں بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں یہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں پھول کیسے رہی ہے یہ بلکل سادہ آٹا ہے جو ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں کوئی اس کے لئے میں نے کوئی سپیشل آٹا نہیں گوندا تو یہ دیکھیں ہماری جو تندوری روٹی ہے کتنی زبردست بن رہی ہے با جی ایمیں لان دی جو تندوری روٹیاں باس با جی نے ہوننا امریکہ چھے تندور کھول لانا تندوری روٹی باس پھر روٹیاں لائی جانی ہیں باس پھول کریں باس پھول کریں تندوری روٹی یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو بٹر چکن ہے وہ کتنا مزے کا تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں دھنیاں اور اس کو بھی ڈی شاوٹ کرتے ہیں آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ کتنا مزے کا ہمارا بٹر چکن بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا بٹر چکن کتنا مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا بٹر چکن جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے یہاں میں اس کے اوپر ایک بٹر کی یہ رکھ دوں گی کیوب اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی ڈالوں گی اس طرح سے کریم داپتوں وغیرہ پہ بنائیں گے تو یہ ساتھ باجی کی تندوری روٹی دیکھیں یہ دیکھیں ذرا کتنی مزے کی تندوری روٹی لگی ہے باجی روٹیاں ہمیں لاندی ہے گھر والیاں نو مزا کراندی ہے بس باجی نے ہم تندور کھول لائنا تے بس سا بڑے مزے ہو جانے ہیں تو یہ دیکھیں جی آج کا ہمارا یہ بٹر چکن یہ دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا بٹر چکن ڈالیں کیا مزے دار سالن بنتا ہے ساتھ میں پیاز لے لیں ٹماٹر لے لیں سیلر تو لازمی ہونا چاہیے نا ساتھ میں تندوری روٹی یہ دیکھیں کتنا مزے کا کھانا ہے تندوری روٹی دیکھیں بلکل ایسے کراری کراری روٹی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا یہ بٹر چکن بنا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ ہے جی میری آج کی ریسپی بٹر چکن کی اور ساتھ میں تندوری روٹی کی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بید روٹی بید موسیقی